پرانی ٹرینمنٹ کے لئے کچھ مقامات ہیں کچھ جگہ ہیں یہ ہے جولہ سسٹم جولہ سسٹم میں یہ لوگ کیسے ڈرائیو کرتے ہیں اس کے ٹوٹل آپ کو سین دکھاتے ہیں یہ مدرسہ کے سٹوڈنٹ ہیں یہاں ساتھ ہی پڑھتے ہیں اور یہ ہے شیر شاہ صوری کا پرانا محل اور اس میں میں موجود ہوں اور باہر کے اس کا سین ہے اور پیارا پیارا اس کے ساتھ کا اسلام علیکم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے پہلے سرپرائز دے دوں کہ ہمارے علاقہ کے قریب کچھ ایسی پرانی ٹرینمنٹ کے لئے کچھ مقامات ہیں کچھ جگہ ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو چلیں ہمارے ساتھ ویڈیو کے ساتھ سے چلتے ہیں چلیں انشاءاللہ مزہ آئے گا اور دکھاتے ہیں آپ کو پرانا جولہ سسٹم ہوتھ پرانی بیلڈنگ ہے جو کشیر شاہ صوری کی دور میں تعمیر کی گئی تھی وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ جولہ سسٹم جبی میں واقع ہے تلہ گنگ کے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے اور یہ زلہ اٹک زلہ تلہ گنگ کے پاورٹر پر ہے جو لوگ یہاں سے سفر کرنے جاتے ہیں تلہ گنگ کا یا اٹک کا تو ٹوٹل ان کو ادھر بھیجنا یا ادھر بھیجنا تقریباً اٹک بھیجنا یا تلہ گنگ میں لانا یہ ٹوٹل دریائے سواں سے اوپر کے محول ہے اور یہ لوگ تقریباً بیس رپے دیتے ہیں اور ایک سواری کے بیس رپے ہوتے ہیں اور یہ تھوڑا سا فاصلہ ہے لیکن ایک مشکل کام ہے اس میں مرسیکل وغیرہ سوار کرنا اور باقی تقریباً جب پانی زیادہ ہو جائے تو کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے کافی زیادہ عام جہاں سے گزرتے رہتے ہیں تقریباً سینکھڑا لوگ دن میں گزرتے ہیں اور کافی زیادہ دن ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سوارییں بہت کم ہوتی ہیں اور اثر وجہ یہ کیا ہے کہ یہ انٹرٹین میٹ کیلئے بہت خوبصورت محرکت ہے اور یہ عام تو انٹرٹین میٹ کیلئے آئی ہیں اور یہ مشین ہے جو کنٹرول کرتے ہیں اس کے دو گیر ہوتے ہیں اور ایک اٹک سے تلاغنگ میں لوگ آتے ہیں اور تلاغنگ سے اٹک کی طرف جاتے ہیں تو باقی بارکم حول ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اس میں ٹوٹلن کا جھولہ سسٹم کا جتنا بھی کنٹرول ہے ڈرائیو کرنے والے اور ہم جھولہ سے گزر رہے ہیں اوپر سے اور نیچے پانی سے لوگ گزر رہے ہیں تقریباً اس پانی کی قرائی کی سمجھ نہیں آتی کیونکہ کہیں سے دو فٹ ہوگا کہیں سے پانچ فٹ ہوگا کہیں سے ساتھ آٹھ فٹ اور کہیں سے ڈیرھ دو فٹ تقریباً اتنا اور یہ ساتھ ہی مدرسہ میں پڑھنے آرے بچے ادھر کھڑے ہیں جو کہ ساتھ ہی مدرسہ ملتان خرد میں پڑھتے ہیں بچے وہ کچھ فیملی آگئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی کیمرہ لگائے گئے ہیں جو بھی ہوتا ہے سین وہ دکھا رہے ہوتے ہیں باقی اٹک سے لوگ اب تلگن کی طرف جائیں گے تو میں سائٹ پہ آگر ادھر کھڑا ہو گیا ہوں اور یہ ساتھ آپ کو جو نیچے نظر آرہا ہے یہ جنگل سسٹم ہے اور باقی یہ لوگ اب واپس جا رہے ہیں تلگن کی طرف اور میں دوسری سائٹ پہ آگئے ہوں اور یہ جھولا سسٹم کا ٹوٹل کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں ادھر کامرے وغیرہ لگی ہوئی ہیں نصب کیے گئے ہیں اور یہ ٹوٹل بھائی جو ہیں اس کو کنٹرول کر رہے ہیں اور اب چلتے ہیں نیچے کیونکہ میں نے جو ٹوٹل جہاں سے ویڈیو وغیرہ شوٹ کرنے ہی تھی وہ کر لی ہے اور اب چلتے ہیں آپ نے پیارے پیارے گھر واپس اور انشاءاللہ آگے پیارا پیارا محول شیئر کریں اس وقت میں پہنچ گئے ہوں کروانس سرائے کے پاس اور کروانس سرائے ہے تراب میں زلالٹک میں اور یہ کروانس سرائے شیر شاہ سوری کے دور کی تعمیر ہے اور باقی جہاں کچھ انٹرینمنٹ کے لیے کچھ چیزیں لئی ہیں چپس وغیرہ یہ کھا کر آگے چلتے ہیں جی ہاں تو میں باہر پہنچ گئے ہوں ساتھ ہی پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ عوامی ہوتل اس کا یہ ریکارڈ تھا کہ وہ گزرتا جہاں سے جہاں بھی وہ قیام کرتا تو وہاں ایک کروانس سرائے تعمیر کروا دیتا تو یہ ہے کروانس سرائے تراف والی اٹک والی تو جتنی بھی کنسٹریکشن ہے جہاں مہارے علاقہ میں محول دکھاتے ہیں آپ کو یہ ایک کونہ ہے اور یہ کونہ بہت گھر ہے تقریباً تقریباً سو سے زیادہ اس کی گھرائی ہو سکتی ہے اور ساتھ اس کے جو عبادی ہے یا محول ہے ٹوٹل وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ جتنے بھی لوگ یہاں آتے تھے وہ اپنی جو ضرورت کی چیزیں مطلب پانی بھرنا ہوتا اپنے جنوروں کو پلانا ہوتا وہاں تقریباً تقریباً جو بھی آتے یہاں آ کر رکھ جاتے ہیں اور سامنے ایک بیلڈنگ ہے اور یہ بیلڈنگ اس میں جو میماغن ہوتے وہ رکھتے اور ساتھ ہی یہ سیڑھییں نیچے اتر رہے ہیں تقریباً تقریباً ایک سو ایک سری ہے اس کی اور اس کی تقریباً تقریباً سو فٹ سے زیادہ ہے کچھ فٹ ہوگی اور باقی اب اس میں اتر کر آپ کو دکھاتے ہیں اس کا محول کوئیوں کا اور کوئن اب خوش کو چکا ہے یہ سوال ہے اور آڈینس کا مطلب جو بھی میرے بیورز ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے جو ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ نیو نیو ویڈیو لانا اور میں اب آگے ہوں اس میں یہ اوپر سے اس کا آپ کو سین دکھا دوں اس کے بہت سارے سٹیپ ہیں اس میں ڈیزائنگ بہت زیادہ کی گئی ہے اور آج کے دور میں یہ کروڑ روپیس پر لگ سکتے ہیں لیکن اس دور میں نہیں کنفرم کہ اس پر کتنے پیسے لگے اور اس کے اندر کے اب بحول جو پہلے سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہیں کیونکہ امام اس کا خیال نہیں رکھتے اور اس میں توڑ پوڑ کا سلسلہ جا رہی ہے اور اس کوئیں کے نیچے میں آگے ہوں جہاں لوگ کبھی پانی بھرا کرتے تھے اب اس میں کچھرا بغیرہ یہ ٹوٹل گردہ ہو بار ہے اور اس کی آپ گرائی دے سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی سیڑھییں ٹوٹل کوئیں کے آخر پہ آ جاتی ہیں اور جو لوگ یہاں سفر کر کے آتے تھے وہ پانی بھر کے اپنے جنوروں کو یا اپنی ضرورت زندگی کا تقریبا میں نصف جڑ چکا ہوں اور واپس جا رہا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بلڈنگ یہ بلڈنگ تقریبا تقریبا تھوڑے تقریبا تقریبا کچھ ڈیردو مرلپ ہے لیکن یہ مرد بھی یہ مرد اور حضرات کے لئے اور عورتوں کے لئے ایک رہائش گاہ تھی اب اس کے اندر لگنیاں وغیر اپنی ہیں باہر کیونکہ جو چپس والا بیٹھا ہے وہ اسے لگنیوں کو استعمال کرتا ہے اور اس میں بارش آجائے تو بیٹھ جاتا ہے اور ٹوٹل لوگ جو گزرتے ہیں یہاں سے وہ انٹرٹینمنٹ کیلئے یہاں سیلپیوں مغیرے لیتے ہیں کیونکہ اول کنسٹرکشن ہے اور انجوائی کرتے ہیں اور یہ ساتھ ہی اس کی چھوٹے چھوٹے خانے بنائے گئے ہیں نہیں کنفارم اس کی جو دیوار ہے تقریبا تقریبا اس کی جو موٹائی ہے وہ آڑھائی سے تین فٹ تقریبا موٹائی ہے یہ پتھر سے تعمیر کیے گا اور اس کی چھت پچھاڑ کے آپ کو دکھاتے ہیں محول جو ساتھ ہی آبادی ہے تراب کی اور یہ تقریبا اگرچہ تراب سے آپ نکلے انجرہ کی طرف تو رستے میں یہ آپ کو بیلڈنگ نظر آئے گی اور ساتھ لوگ گزر رہے ہیں ساتھ ہی روڈ ہے اور گاڑییں وغیرے کھڑی ہیں جو لوگ جہاں سیلپیوں وغیرے لینے آتے ہیں انٹرنیلمنٹ کے لیے اور اس کا اوپر کی ڈراؤن مناظر ہیں پیارے پیارے یہ اور یہ بھائی نیچے بیٹھا ہے اپنا ٹھیا لگا رکھا ہے اس نے چپس وغیرہ یہ دہ ہے میرا آج کا بھی لگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور میں نے بہت زیادہ محنت کیے اور دو مرتبہ ایک مرتبہ جب بھی شاہ دلاوار آپ دوسری دفعہ میں آئے ہیں تقریب انترہ آپ میں اس میں میرے ہزاروں روپے انویسٹ ہوتے ہیں اور آپ کے لیے جو نیو نیو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو اگرچہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ ووٹس اپ پر دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور زیادہ زیادہ اس ویڈیو آگے پھیلائیں